ایسی برس اور چار مہینوں کا سواب جو ہے وہ موجود ہے کوئی ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ منادی کے ذریعے سے پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہے ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار دیکھیں کتنا کرم ہے جس روزہ دار کو اللہ نے یہ انام عطا کیا ہو کہ افتار کے وقت اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے واجب ہو چکی ہوتی ہے یعنی جن پر اسٹیم ہے کہ جہنم ان کو لکھ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی افتار کے وقت بخشش کر دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو روزہ دار ہے نا ان پر کرم دیکھئے کیا ہے کہ کیسا کرم بن عرب نے کیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تقوی کے فلسفے کے ساتھ تو جو سمندر کی مچھلیاں ہیں اس کے لیے دعا کیا کرتی ہے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے ذرا سوچئے کہ میں اگر آپ سے یہ جملہ عرض کروں زفر بھائی آپ یہاں موجود ہیں پڑے کیسز آپ دیکھتے ہیں دن رات شاید آپ کو اپنے کیسز یاد نہیں ہوں گے زندگی کے اگر میں آپ سے یہ کہوں تو یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے جو اس ریجسٹر میں لکھے جا سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں تو یہ تہہ شدہ بات ہے کہ کوئی شخص اس میں سے اٹھا کر دکھائیں جو سمندر کی مچھلیوں کی گنتی بتلا دے تو وہ کہے گا جی میں بازہ ہے میری طاقت نہیں ہے کہ میں سمندر کی مچھلیوں کی تعداد آپ کو بتلا دوں تو ذرا سوچئے جن کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے وہ بے تعداد مچھلیاں ایک روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کیا کرتی ہیں اور وہ فرشتے کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے یعنی جب وہ شب قدر میں اتر دے گھروں میں مسافہ کرنے جبرائیل علیہ السلام مسافہ کرنے آتے جس وقت ایک بندہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے سجود کی حالت میں ہوتا ہے دعا کی حالت میں ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت گھر میں داخل ہو کر یہ میں آپ کو احادیث سے بتا رہا ہوں اس وقت اس گھر میں داخل ہو کر وہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں چھکے ہوئے ہوتے ہیں جو دعا کرنے ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں جو نمازی عدا کرنے ہوتے ہیں جو گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان سے مسافہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور نیکوکار ان کا رمز محسوس کرتے ہیں تو ذرا سوچئے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد کتنی ہے کہ جو ایک روزہ دار کیلئے دعا کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم غفلت میں اوندے بدل ہو کر اپنے نرم بستر کے اوپر سو جایا کرتے ہیں میں آپ کو teach نہیں کرنا ہوں نہ میں آپ کو tease کرنا ہوں نہ میں کوئی آپ کے سامنے اس وقت یہ سمجھ لیجئے خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں توس میں ایک بار کر رہا ہوں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ میرے آپ کے سانسوں کے درمیان کی کوارٹس کس وقت بند ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم میں باہر نکلوں اور میں باہر نہ نکل سکتا میں بولنا چاہتا ہوں اگلے جملے ادا نہ کر سکتا کون سا بم ہمارا انتظار کر رہا ہے یا کون سی سنسناتی بھی گولی ہمارا انتظار کر رہی ہے ہمیں نہیں مالا اللہ نے کیا لکھ دیا ہمارے مقدر میں نہیں مالوں لیکن ایک بات تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بمپر پرائزز ہمیں دیئے ہوئے ہیں رمضان کی صورت میں یہ تین راتیں موجود ہیں ان تین راتوں کو حاصل کر لیجئے گا سارے کام چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے ساری کمٹمنٹ چھوڑ کے تین راتوں کا اہد کر لیجئے میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا کیونکہ رب نے بھی زیادہ نہیں مانگ رہا وہ تو وہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ میرے رب کی سو رحمتیں ہیں کتنی ہیں سو رحمتیں اگر اس کی رحمتوں کا حدیث میں مقروم آتا ہے حصے کیے جائیں تو سو رحمتیں بنتی ہیں اور اللہ نے وقار بھائی اپنی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں اتارا ہے صرف ایک حصہ جس کے ذریعے سے کھوڑا اپنی تاپ سے اپنی اولاد کو ترندے ایک دوسرے کو آپس میں اور ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے صرف ایک رحمت کی وجہ سے نینیانوے اپنے بندوں کے لیے میشر کے لیے رکھے ہیں کہ پروردگال کے آگے بندے کھڑے ہوں گے اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے ان کو معاف کرتا چلا جائے گا ان کی بخشش کرتا چلا جائے گا تو وہ اتنا رحم میں بخشنا چاہتا ہے صاحب تین راتیں ہیں پچیس بھی ہے ستائیس بھی ہے انتیس بھی ہے اس کو حاصل کرنے جائے سب گھر والے مل کے حاصل کریں ہم سب گھر والے ہی ہیں ساہر ہم سب گھر والے مل کے حاصل کریں نمازوں کی پابندی کریں ترابی کی پابندی کریں قرآن بات کی تاب پابندی کریں صلاة التصویح کی پابندی کریں اور یاد رکھیں آخری جمعہ لوگ اس سے بھی بڑے غافل ہیں کیونکہ جب شان دیکھ جاتا ہے ہم بازاروں کا روک کر لیتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ جو آخری رات ہے بس آخری دو چار جب میں ارز کرتا ہوں وہ جو آخری رات ہے آخری رات وہ ہے لیلت الجائزہ جائزے کی رات ہے جو سب سے زیادہ اہم ترین رات شب قدر جیسی نہیں ہے لیکن اہم ترین رات وہ کیسی اہم ترین ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی پہلی رات کو رمضان کی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے اور جن پر نظر کرم فرماتا ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے ٹھیک ہے ذہن میں رہے آپ جن پر نظر کرم فرماتا ہے ان کی بخشش کر دیتا ہے روز دس دس لاکھ کناہگاروں کی بخشش کرتا ہے ہم کہتے ہیں انگنت کرتا ہے یہ سلسلہ رحمت کا اچھرا مغفرت کے اشرے سے گزرتے گزرتے جب نجات کے اشرے میں جاتا ہے تو پہلی تاکرہ بخشش دوسری تاکرہ بخشش تیسری تاکرہ بخشش چوتی تاکرہ بخشش پانچویں تاکرہ بخشش پھر بھی نہیں رکھتا پورے رمضان کے بنابط جتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے اتنے پھل کر کے لیلت الجائزہ میں بخش دیا کرتا ہے تو وہ آخری رات بازاروں میں جانے والی نہیں ہیں وہ آخری رات رب کو منانے کی رات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال رمضان عطا فرمائے آمین کہیے آمین اور یہ رمضان اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نا روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیوں ان کے ذریعے سے وہ دو اندھیرے دور کریں گے دو نور کون سے ایک رمضان کا دوسرا قرآن اور فرمایا وہ دو اندھیرے کون سے فرمایا ارز کیا ایک قبر کا اندھیرہ ہے دوسرا حشت کا اندھیرہ ہے تو یہ حشت اور قبر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے ہیں اس کو مستیوں میں نا گزاریں اس کو کھیلوں میں نہ گزارے اس کو غیبتوں میں نہ گزارے اس کو چغلیوں میں نہ گزارے اس کو صرف اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارے آئیے ملکے دعا کرتے ہیں اور اپنے سروں